وہی تاریخ ہم انہی دنوں میں جو اخبارات میں چھپا اور ان کے ہر دل عزیز اخبارات چھاپتے رہے ہم نہیں چھاپتے رہے ان میں سے ہمارا کوئی بھی اخبار نہیں تھا بھارتی دھماکے کا جواب دیا جائے آرمی چیف یہ بارہ مئی انیس سو اٹھانوے کا جناب یہ اخبار ہے روز نامہ جنگ بارہ مئی انیس سو اٹھانوے اس وقت یہ کہا جا رہا ہے دھماکے ہوئے اٹھائیس مئی کو یہ بارہ تاریخ کی ہے جناب جواب دینے کے لیے بلکل تیار ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی وہی کریں گے پاکستان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تمام خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ بھی بارہ مئی کا ہے جی کیونکہ اس وقت خبریں یہ آ رہی تھیں کہ شاید کوئی کمپرومائز نہ کر لیا جائے اور پاکستان کی سیاسی قیادت بیک فٹ پہ نہ چلی جائے اس لیے یہ بیانات آنا شروع ہو گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بھی آرمی چیف کے بھی تیس مئی تک دھماکہ ورنہ سڑکوں پر آ جائیں گے آل پارٹیز کانفنس کے اختتام پر قاضی حسین احمد کارل ٹی میٹم یہ وہ باتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اس وقت کی حکومت سیاسی قیادت وزیراعظم نواز شریف صاحب دھماکے نہیں کرنا چاہتے تھے اور کوئی ڈیل مانگ رہے تھے جیسا کہ وہ بار بار کہتے ہیں تو یہ تیس مئی تک دھماکہ ورنہ سڑکوں پر آ جائیں گے اے پی سی کے اختتام پر قاضی کا آلٹی میٹم اور یہ ہے بائیس مئی کی جناب سرخی ہے روزنامہ جنگ ہے ہم نہیں ہیں اور یہ بیرونی چھتری کے بجائے اگین قاضی حسین احمد مشترقہ الامیہ کیا کہہ رہا تھا بیرونی چھتری کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں دھماکے کا کوئی متبادل نہیں ہمارا ایٹمی قوت بننا ہی بھارت کو حملہ کرنے سے روک سکتا ہے غفلت خطرناک ہوگی یہ آل پارٹیز کانفس کہہ رہی ہے قاضی حسین احمد صاحب تھے جتوئی صاحب تھے وٹو صاحب تھے یہ سب کے بیانات ہمائیو خان مری تھے عبدالسطار خان نیازی تھے اجاز الحق تھے سردار قیوم صاحب تھے یہ سب کے سب یہ سٹیٹمنٹ ساجد نقی صاحب مراج محمد خان آل پارٹیز کانفس مولانا شایمند نورانی صاحب یہ سب کے سب اس آل پارٹیز کانفس میں موجود تھے اور یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پیس مئی تو اس لیے ہم تاریخ درست رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ایک اور اخبار ہے جناب دوزنما جنگ وہی اخبار ایٹمی دھکوان دھماکہ رکوانے کے لیے وعدہ نہیں کر سکتا نواز شریف یہ وہ ٹیلی فون کال تھی جس کے بعد ہماری لیڈرشپ کو اور ہمارے اداروں کو اور ہماری سیاسی قیادت کو یہ مگا یہ سب فون کال کے بعد قباز شریف جو ہے وہ گوھر ایوب کا انٹرو سنائے نا وہ میں سناتا ہوں جو سب پہلے یہ ٹائم لائن دیکھ لیں کیونکہ واقعہ ہو چکا ہے بائیس سال بارہ سال ہو گئے ہیں سوری بائیس سال ہو گئے ہیں اور اٹھانوے میں ہوا تھا اور بارہ سال ہو گئے ہیں بائیس سال سوری تو یہ ذرا دیکھئے کہ اس وقت کیا صورتحال تھی آج کے جو ٹویٹس آئے ہیں کیا وہ میچ کرتے ہیں اس کے بعد ہی دھماکہ نہ کرو مرات لے لو امریکہ کی پیشکش اور یہ آج تک پاکستان کے لیے برفی اور ڈنڈا ڈپلومیسی اپنا لی پریسلر ترمیم کے خاتمے اور ایف سولہ تیارے مہیا کرنے کے اشارے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیسے امریکہ نے دبائے ہوئے ہیں ایف سولہ تیاروں کے اور انہوں نے کہا تھا گندم لے لو نواز شریف جنرل نیازی بن کر ہتھیار نہ ڈالیں یہ لیں جناب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی ان کے کارکنوں کے لیے بھی یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ سولہ مئی انیس سو اٹھانوے سولہ مئی انیس سو اٹھانوے کا یہ واقعہ ہے جناب نواز شریف جنرل نیازی بن کر ہتھیار نہ ڈالیں محترمہ بے نظیر بھٹو اور اگر نواز شریف صاحب اگری تھے کرنا چاہ رہے تھے تو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی پھر آل پارٹیز کانسنس کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی انہیں کسی دباؤں میں آئے بغیر ملک کی مفاد میں فیصلہ کرنا چاہیے تو اس وقت ملک کو سیاسی فیصلے کرنے کے لیے سیاست دان کی ضرورت ہے یہ ہے جناب محترمہ بے نظیر بھٹو کا اعلان اس کے بعد وزیر آزم عمران خان اس وقت وزیر آزم نہیں تھے بلکہ اپنی ابتدائی پولیٹکس کر رہے تھے عمران خان صاحب نے کہا جناب اگین روزنامہ جنگ کوئی اور اخبار نہیں رکھی سکھی کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے قوم اپنی ازادی کا سعودہ نہیں کرنے دے گی تحریک انصاف کے زیرے تمام نیلہ گمبت سے لوہاری تک ریلی حکومت اور عمران کی سوچ میں زیادہ فرق نہیں شیخ رشید کی عمران سے ان کے گھر پر گفتگو اس کا مطلب ہے شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب کا بھی نشچے ہوندیاں دا پیار ہے اس کے بعد ہے جناب فیڈر نہیں ایٹمی دھماکہ چاہیے راول پنڈی میں بچوں کا مظاہرہ یہ انیس مائی اب یہ ساری سیئر صاحب جو ہم نے دکھائیں بچے میدان میں آگئے سیاسی جماعت میں میدان میں آگئیں میلٹری لیڈرشی میدان میں آگئی ڈاکٹر قدیق خان میدان میں آگئے تو اس کا مطلب ہے کہ پردے کے پیچھے تو پھر کچھ اور ہو رہا تھا جی جی وہ یہ تھا کہ یہ محصوف جو ہے ڈبل مائنڈڈ تھے کہ یہ یعنی جو کاروباری سوچ ہے کہ اس پردے میں کیا پڑھا ہے اور اس میں کیا بیلنس کر رہے تھے کہ کس میں میرا زیادہ فائدہ ہے جیسے ان کے نزدیک کشمیریوں کا خون بیٹھتا رہے مسلمانوں کی لاشوں کے امبار لگتے رہے ہیں سارا دلی مسلمانوں کو آگ میں جلس گئے ہیں سارے نواز شیف کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلا وہ کلبوشن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ابھی نندر آپ کو پتا ہے اس شخص کا میں اس لیے ان لوگوں کے خلاف میں نے لکیر پھینکی ہے کھینچی ہے کہ ہمیں ان کے اوپر ڈاؤٹس ہیں اور یہ کلیر نہیں کرتے بلکل صحیح بات ہے اور سو مچ ہے کہ شباز شیف جو ہے آپ نے بائی کی اس پالسی سے مطمئن نہیں ہے چور صاحب مطمئن نہیں ہے تو پھر میدان میں آئیں میدان میں آکے بات کریں وہ سارے ان سابر شاہ کرنی آگئے اور چور صاحب اب میں وزرہ گفتگو سن لیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور گوھر عیوب خان صاحب کی بھی وزیر خارجہ تھے نواز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب بھی ماشاءاللہ بقاعدہ حیات ہیں اور گوھر عیوب صاحب بھی بقاعدہ حیات ہیں اگر کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں تو جناب ہمارا فورم حاضر ہے آئیں آکے بات کریں اور وسیم بدہمی صاحب بھی بقاعدہ حیات ہیں الحمدللہ بلکہ بڑی ترقی کر گئے ہیں اور اس وقت وہ کیا کہنا چاہیے آل راؤنڈر ہیں ہماری دنیا کے صاحب سی دنیا کے شو بیس کے ہرفن مولا ماشاءاللہ اور ان کی ذرا گفتگو سنی ہے جناب اٹھارہ اور بیس کے درمیان پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام میڈیا کے بوسز کو بلایا اور ان سے سوال جواب کیے کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں اور اس میں لگتا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کہن نہیں ہونا چاہیے جس پہ مجید میں زامی صاحب اٹھے تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہم تو آئے تھے کہ آپ خوش خبری دیں گے لیکن آپ تو یہاں ڈامٹ ہو لیں آپ نے کرنا پڑے گا نہیں تو بم پھٹے گا آپ پہ اور بیس میں کو ڈاکٹر ایکیو خان نے خط لکھا مواز شریف کو کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں اسطیفہ دے دوں گا اور میرے انجنیرز بھی اسطیفہ دے دیں گے اسے اس کی طورت ہے کہ ہمیں کرنے چاہیے ورنہ یہ موک کا حد سے نکل جائے گا اس میں گوھر آیوٹ صاحب تھے شمشاہ صاحب کے فارن سیکریٹی جی جی اور انگوہ راہی صاحب تھے اور میں تھا اور اٹھائی صبح کو جب رات کو یہ تھا اندیشہ کے ہمارے شگائی کے اوپر ہندوستان شاید حملہ کرے جی جی تو اٹھائی صبح میں پرائیم نسٹر ہاؤس کیا اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے ڈائنگ روپ میں اور کہا کہ پرائیم نسٹر ابھی آتے ہیں وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں اور اگر انہیں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیٹس نہیں کریں گے اچھا تو میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دی ہیں اس کو نکال نہیں سکتے یہ جناب میں اب دوبارہ آتا ہوں گوھر عیوب صاحب کے گفتگو سن لی شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد گوھر عیوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ دونوں زندہ سلامت ہے نہیں ماشاءاللہ نواز شریف صاحب بھی زندہ سلامت شہباز شریف صاحب بھی زندہ سلامت گوھر عیوب صاحب بھی زندہ سلامت